مرزا صاحب یہ اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ جب بیرونی سرمایہ کاری آتی ہے تو فورن انویسٹرز کو ہر ممکن سہولت فرام کی جاتی ہے ease of doing business کی, cost of doing business کی لیکن اس وقت جو ہمارا ایک local industrialist ہے, local businessman ہے اس کی بھی اپنی جگہ پر مشکلات ہیں وہ مختلف نویت کی ہیں کہیں ease of doing business کا مسئلہ ہے کہیں cost بہت زیادہ ہو چکی ہے اور جو ظاہر ہے ایک power sector, energy sector کے جو crisis ہیں وہ اپنی جگہ پر موجود ہیں تو اس وقت local investors کو کس طرح کی facilitation کی ضرورت ہے حکومت کی طرف سے دیکھیں آپ نے بلکہ صحیح کہا کہ اس وقت ہمارے جو exporters ہیں ان کو cost of doing business جو ہے وہ تھوڑا سا بڑھ گیا ہے اور جس کی mean وجہ جو ہے جو ہمارا energy sectors ہے ابھی کچھ عرصے پہلے prime minister صاحب خاص طور پر کراچی تشریف لائے تھے وہ exporters سے بھی ملے اور انہوں نے ان کو یقین نہیں کرائی میں بھی اس meeting کے اندر موجود تھا اور ان سب سے یہ کہا کہ government بڑے سیریس طریقے سے اس کے پر کام کر رہی ہے کہ کس طریقے سے ہم اپنے energy cost کو ہمارے region کے جو دوسری countries ہیں جس میں ایران ہے جس میں ہمارا انڈیا ہے جس میں چائنہ ہے بنگلہ دیش ہے گلی لنکا ہے جو کہ governments وغیرہ جو ہیں exports کر رہے ہیں ان کو ہم کس طرح ایک level پہ لاسکتے ہیں problem تھوڑی سی ہماری یہ بھی آ رہی ہے آج بھی آپ دیکھا ہوگا ایک اچھے news آئی ہے کہ fuel cost جو ہے اس کو کافی substantial جو ہے اس کے اندر reduction کی گئی ہے مگر کچھ جو لوگ ہیں transport وغیرہ کے وہ جو benefits ہیں اگر پانچ روپے بڑھتے ہیں تو وہ ہمیشہ اپنے کراؤں میں اضافہ کر دیتے ہیں دوسری چیزوں میں اضافہ ہو جاتا ہے مگر جب international market کے اندر یا پاکستان کے اندر fuel کے prices کم کیا جاتے ہیں تو اس کا benefit جو ہے جو public تک نہیں پہنچتا تو میں یہاں پہ یہ request کروں گا کہ please خدا رہا مطلب زیادہ profit لینے کے لیے آپ دوسروں کو تقریب پر منڈی ڈالیں مگر پاکستان میں اب یہ آپ نے دیکھا ہے کہ ہمارا inflation جو ہے جو ہم بہت زیادہ 2425 پر چلے گئے تھے اب وہ single digit کے پر آگیا ہے مہنگائی کے اندر کمی واقعہ ہو رہی ہے investors کا بھی کہا ہے آپ نے ہمارے سپورٹ میں اضافہ ہوا ہے اس مہین اگر آپ دیکھیں گے ہمارے سپورٹ میں اضافہ ہوا ہے